بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اس ویلونگ میں جو OIC کے پلاتفارم پر پاکستان کو بڑی سفارتی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور جس کے ذریعے ہم یہ کہہ سکتے ہیں میں نے تھمنیل میں بھی لکھا انڈیا کی ایسی کی تیسی تو وہ جو نظر آ رہا تھا پاکستان میں بہت سارے حلقوں میں یہ غم غصہ پایا جاتا تھا کہ OIC کے ایجنڈا سے مقبوضہ کشمیر کو نکال دیا گیا اجلاس کا جب ایجنڈا آیا تو ایجنڈا میں مقبوضہ کشمیر موجود نہیں تھا ایجنڈا میں روہنگیا مسلمانوں کی بات تھی فلسطین کی بات تھی افغانستان کی بات تھی لیکن مقبوضہ کشمیر پر بات نہیں تھی اس پر غم غصہ پایا جاتا تھا اور بجا طور پر پایا جاتا تھا لیکن پھر وزیر خارجہ شاہ محمود قراشی صاحب نے وہاں ملاقاتیں کی پاکستان نے اپنا سفارتی جو مشن ہے اسے جاری رکھا اور اس مشن میں پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے پاکستان کی برادر اسلامی ملکوں نے مدد کی ہے خاص طور پر ترکی نے مدد کی ہے اور اس مدد کے نتیجے میں پاکستان نے یہ کامیابی حاصل کی ہے یہ زبردست کامیابی ہے پاکستان کی اس کامیابی پر بات کرنے سے پہلے اس کا مطلب کیا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری نے آپ سے کچھ ڈیڑھ برس پہلے ٹویٹر پر ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا اس سٹیٹمنٹ میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سیاست ملکی امور پر حکومت کی مخالفت وہ کرتے رہیں گے لیکن جب بین الاقوامی محاصل پر پاکستان کے کاؤز کی بات آئے گی تو وہ اس حکومت کو وہاں سپورٹ کریں گے اور ان کی سپورٹ عمران خان کے لیے اور حکومت کے لیے بین الاقوامی محاصل پر پاکستان کے لیے حاضر ہے اندرونی طور پر سیاست کر لیں گے اور مخالفت کر لیں گے یہ ایک بڑا زبردست اسٹانس تھا بلاول بھٹو زرداری کا اب اس ویڈیو میں مسلم لیگ نون کی بات کریں گے مجھے آپ کو یہ بتانا ہے یہ جو اسٹانس تھا بلاول بھٹو زرداری کا یہ اسٹانس پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت کا ہونا چاہیے کیونکہ یہ اسٹانس سیاسی نہیں ہے یہ ملکی اسٹانس ہے یہ پاکستانی اسٹانس ہے اور یہ بہترین اسٹانس ہے اس ویلوگ میں جہاں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ سفارتی کامیابی کتنی بڑی ہے کتنی اہم ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور اس سفارتی کامیابی میں پاکستان کو لفظ با لفظ اپنا مقدمہ منظور کروانے کا موقع ملا ہے وہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ مسلم لیگ نون نے اس اہم ترین موقع پر بھی سیاست کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا کیسے دیکھئے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ سینتالیس میں وزرائے خارجہ اجلاس میں جہاں مقبوضہ کشمیر ابتدائی طور پر جو ایجنڈا سامنے آئے تھا اس میں نہیں تھا اب اس میں قرارداد منظور ہو گئی ہے بھارت کی جانب سے پانچ اگست کے اقدام کی مزمت کی گئی ہے اور جو بھارت کا ریاستی دہشت گردوں کا چہرہ ہے اسے بے نقاب کیا گیا ہے بڑی زبردست کامیابی ہے اس کامیابی کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے تو یہ جان لیں اس میں سب سے پہلے قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی ہے یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی اس کی کوئی مخالفت نہیں کی گئی اس قرارداد کی منظوری میں سب سے پہلے بھارت کی مزمت کی گئی ہے ایک بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی مزمت کی گئی ہے مظلوم کشمیریوں پر کیے جانے والے مظالم کی مزمت کی گئی ہے پیلٹ گنز جو بھارتی فوجی مہا استعمال کرو ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ چہرے چھلنی ہو جاتے ہیں پیٹ ہمیں نظر آتی ہے چھلنی ہو جاتی ہے آنکھیں زائع ہو چکی ہیں بے گناہ کشمیریوں کی بچوں کی جوانوں کی بڑھوں کی پیلٹ گنز کی استعمال کی مزمت کی گئی ہے بھارت سے اس قرارداد میں انسانی حقوق کی پاسداری کا مطالبہ کیا گیا ہے قرارداد میں کشمیر کے لوگوں کو تنازع کا بنیادی فریق تسلیم کیا گیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ پاکستان کا موقف مکمل طور پر تسلیم ہونا ہے اور بھارت کا موقف مکمل طور پر رد ہونا ہے کہ کشمیریوں کو تنازع کا بنیادی فریق اس قرارداد میں تسلیم کیا گیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئندہ اجلاس میں یعنی جو اٹھالیسوں اجلاس ہے اس میں بھی مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ اٹھایا جائے گا OIC کے جمہو کشمیر رابطہ گروپ کے دو اعلامی ہیں ان کی توصیق کی گئی ہے کشمیر پر اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے انسانی حقوق کی رپورٹ کو تسلیم کیا گیا ہے اور یہ بھی OIC نے فیصلہ دیا ہے کہ کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں استثباب رائے کے ذریعے پلیبیسائٹ کے ذریعے حل ہونا چاہیے یہ حرف بہر پاکستان کا جو مقدمہ ہے اسے تسلیم کیا گیا ہے دفتر خارجہ نے پاکستان کے اس کامیابی کا اعلان کیا اور اس کامیابی کا اعلان کرتے ہو بتایا کہ ایک تو پاکستان کی سپانسرڈ ریزولوشن تھی اسلاموفوبیا پر وہ منظور کی گئی اور پندرہ مارچ کو ڈیزگنیٹ کیا گیا انٹرنیشنل ڈیٹ ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا یہ پاکستان کا بڑا زبردست اقدام ہے یہاں OIC میں یہ قرارداد منظور کی گئی دفتر خارجہ نے پہلی بات یہ بتائی انہا unanimously adopted resolution at 47th CFMOIC has پھر اس کی ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں اس کے بعد ایک ٹویٹ کر کے دفتر خارجہ نے بتایا کہ انڈیا سے کن کن چیزوں کا مطالبہ کیا گیا urged انڈیا to adhere to its international human rights obligations urged international community to review their engagements with انڈیا acknowledged people of جموین کشمیر as principal party to the dispute decided to further consider the Jammu and Kashmir dispute at the 48th CFM in OIC پھر اس کے بعد reaffirmed the two communiques of OIC contact group on Jammu and Kashmir strongly urged india to implement recommendations of two reports of United Nations Human Commission for Human Rights and Jammu and Kashmir reaffirm that final decision with regards to Jammu and Kashmir dispute will be through a free and impartial plebiscite under United Nations Pakins Jammu This silla Jammu 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 t kiş Jammu 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 فیلیر آف آر فارنگ پولیسی نو فارنگ پولیسی نو اکھنومک پولیسی ریڈرلیس کنٹری لیکن آپ نے گھبرانہ نہیں پاکستان خارجہ پولیسی کے محاص پہ تنہا ہے اور یہ دانستہ کسی ایجنڈے یا انڈرسٹینڈنگ کا حصہ ہے خاجہ صاحب کیا رہے ہیں کہ یہ دانستہ کسی انڈرسٹینڈنگ یا ایجنڈے کا حصہ ہے اللہ کرے ان حکمرانوں سے ایٹمی پروگرام بچا رہے مخارفت کی سیاست کرتے ہوئے ہمارے سیاستدان کہاں تک آ گئے ہیں ایٹمی پروگرام عمران خان پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون نواز شریف بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی فضل الرحمان جے یو آئے ان سے بڑا ہے ان سے بالا تر ہے ایٹمی پروگرام پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے کشمیر پاکستان کون کا مسئلہ ہے کشمیر پی ٹی آئی کا مسئلہ یا مسلم لیگ نون کا مسئلہ نہیں ہے پھر خاجہ عاصف صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے انہوں نے ڈان اخبار کی ایک خبر جو ہے اس کا قلپ لگایا اور خاجہ عاصف صاحب نے ایک اور سکرین شاٹ لگایا OIC کے CMAEFM جو 47 اجلاس ہے وزرائے خارجہ کا اس کا ایک سکرین شاٹ لگایا اور کہا کشمیر کے ساتھ موجودہ حکومنانوں نے کیا سلوک کیا 20 ستمبر 2016 کو اسلامی کانفرنس کا نواز شریف حکومت کے دوران موقف ملاحظہ فرمائیں یہ جو ڈان کی خبر ہے یہاں موقف ہے اور 27 سٹائیس اٹھائیس رومبر نائجر میں ہونے والے اسلامی کانفرنس کے وزرائے خارجہ اجلاس میں کشمیر ایجنڈا سے غائب ہماری خارجہ پالیسی کی پستی اور سفارتی تنہائی کا اندازہ لگائیں اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آپ خاجہ آصف صاحب کے ٹویٹر ہینڈل کو جا کر کل دیکھ لیجئے گا آج دیکھ لیجئے گا یہ کچھ گھنٹوں کی ڈیولپمنٹ ہے آج دیکھ لیجئے گا کل دیکھ لیجئے گا خاجہ آصف صاحب نہ تو اپنا یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کریں گے نہ خاجہ آصف صاحب اب جو ڈیولپمنٹ ہے اس پر بات کرتے آپ کو نصر آئیں گے خاجہ آصف صاحب نے میاں نواز شریف صاحب میاں دینار و جنگی بھی کر دیا خاجہ آصف صاحب نے پاکستان کا جو معاملہ تھا اسے پاکستان پر یہ جو تنقید ہے یہ حکومت پر نہیں ہے یہ سب کر کے ایک کاؤز کو اس کو تنقید کی نظر بھی کر دیا اور پھر اس کے بعد اب جب یہ ہو گیا ہے تو خاجہ آصف صاحب آپ کو اس پر بات کرتے وہ نظر نہیں آئیں گے یہ آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ پاکستان نے یہ کامیابی حاصل کی ہے اور پاکستان کی کامیابی پر عمران خان کی کامیابی پر نہیں تحریک انصاف کی کامیابی پر نہیں شاہ محمد قریشی کی کامیابی پر نہیں پاکستان کی کامیابی پر آپ کو خاجہ آصف صاحب جو ہے وہ خوش ہوتے ہوئے اپنے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرتے یا اس ٹویٹ کو سامنے رکھتے وہ نظر نہیں آئیں گے ملتے ہیں آپ سے اگلی بھی لاغ میں